سلام علیکم فرنڈز ہم آپ کے لئے لائے ہیں یہ خاص قسم کے پکوڑوں کی ریسپی ہے اور یہ دیکھیں ابھی بیسن کا پیسٹ بنا ہوا ہے اس میں دوست نے ڈالا ہے بیسن، نمک، ہلدی، لال مرچ، خوشک دھنیا یہ ڈالے ہوئے ہیں اچھا یہ تھوڑا سا کسوری میتھی کا بھی اضافہ کیا جا رہا ہے یہ بڑی ایک خاص قسم کی ریسپی ہے پکوڑوں کی اور ان پکوڑوں کی ریسپی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک ادیہاتی علاقہ ہے وہاں پر بلکل دیسی محول میں ان کو بنایا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی آرگانک محول ہے دوستو اور اس میں جو یہ پکوڑے ہیں بنایا جا رہے ہیں اور محمدی سسٹم ہے اس کے گہت آتے ہیں اور یہاں پر آکے انجائے کرتے ہیں بہت کمال ٹیسٹ ہے اور فردر ہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ان کی فرائی ان کو کیسے کریں گے تو اس میں مزید یہ ہری مرچیں مرچیں کٹی ہوئی ٹالیں گے تو اس کے بعد ان کی جوانا پکوڑوں کی فرائی کا عمل یہ سٹارٹ کریں گے تو لیٹس سٹارٹ لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگیا اور ساتھ میں آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم دی اور پراپرلی مل سکے تو لیٹس سٹارٹ نیکس پراسس پر فرائی آنے والی پھکورا یہ دیکھیں دوستو ہری مرچوں کا اس میں اضافہ کیا ہے اپنا دوست نے اور ساتھ میں یہ دیکھیں اور رائتا ہے اور یہ بھی دس ہی لسی سے بنایا ہے رائتا بہت ہی ٹیسٹی ہے اس میں ہری مرچیں اور خشک پدینہ چاٹی کی لسی سے بنایا گیا ہے یہ دیکھیں دوستو اس میں آلو کاٹ کر آلو کے جو چپس ہیں وہ اس میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کو تھوڑی دیر کے بعد فرائی کیا جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب بھونوں کی فرائی ہونے کا عمل سٹارٹ ہو جکا ہے اچھے ساتھ میں یہ دیاتی لوگ ہیں یہ انجائے بھی کر رہے ہیں کافی اور کوئی ہارن بغیرہ ان کے پاس ہے وہ بھی بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور لوگوں کو توجہ کر رہے ہیں میں ہمیں کیوں گا 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 اب ڈان پھرنٹس نیچے کمند باگ میں آپ کمند کر کر ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی پکاڑوں کی کیسی لگیں آپ کو بہت اچھی لگی گی یہ ریسپی بہت نیچرل اور ایک رسٹک ویلیشنگی ملتی ٹائپ ریسپی ہے تو یہ دیکھیں محول بھی بہت ہی رسٹک ہے ویلیجز آپ کو دور دور دیکھ رہے ہیں لوگ بھی ہیں یہ ویلیجز ساتھ ساتھ یہ پکوڑے نکال کر کھا بھی رہے ہیں تو کچھ دیل کے بعد یہ پکوڑوں کی فرائنگ کا عمل ہو جائے گا کمپلیٹ تو آپ کو ٹیسٹ کرائیں گے کہ یہ آپ کو کیسے لگے ہیں ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے لیکن ہماری ویڈیو یہ اس وقت آپ کو ملے گی جب آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے ساتھی آپ لائک کر دیں ہماری ویڈیو کو کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ تو see you in the next ویڈیو till then bye bye